اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج کیسے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے فش بکٹیریل ڈسیزز اس سے پہلا جو ہم نے لیکچر ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے وائرل ڈسیزز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا آج کا جو ڈیٹیل لیکچر ہے وہ بکٹیریل ڈسیزز کے بارے میں بکٹیریہ چونکہ ایک یونی سیلولر پروکر یورٹ ہے اور یہ کہیں بھی کسی بھی آرگینیزم میں ڈسیزز کر سکتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی بکٹیریہ فش کے انوائرمنٹ میں پریزنٹ ہے یا پھر فش کی باڈی میں ہے تو وہ بھی ڈسیزز کر سکتا ہے ڈیر سٹوڈنٹ بکٹیریہ جو ہے جو بکٹیریل ڈسیززز زیادہ تر جس فش میں اوبزرو کی گئی ہیں ریپورٹڈ کی گئی ہیں وہ ہے کعب یہ کعب چاہے وائلڈ انوائرمنٹ میں ہے یا چاہے یہ فارمڈ مطلب یہ نیچرل اپنے انوائرمنٹ میں پریزنٹ ہے یا پھر وہ فارمڈ ہے جس کو فارمر کلٹیویٹ کر اس میں بھی ڈسیززز ہو سکتی ہیں ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بکٹیریہ جو ہے وہ فش پہ اٹیک کر سکتا ہے پہلا جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے سٹرس جب بھی فش سٹرس کی کنڈیشن میں ہوگی اس کا مطلب ہے اس کا امیون سسٹم بی ہوگا جب امیون سسٹم بی ہوگا کوئی بھی پیتھوجن فش میں انٹر ہوکے اس میں ڈسیزز کر سکتا ہے دوسری بات اگر آپ نے اپنی پاؤنڈ میں اپنے ایکویریم میں اپنے ٹینک میں اپنے ریسوے میں جہاں پہ بھی آپ فش کو کلٹیویٹ کر رہے ہو وہاں پہ فش کو بہت زیادہ رکھ دیا ہے آور کروڈنگ کر دیا ہے اس آور کروڈنگ کی وجہ سے فش میں کمپیٹیشن آئے گا فوڈ کے لیے سپیس کے لیے اکسیجن کے لیے ٹمپیچر کے لیے ایچ ان ایویٹھنگ تو فش اگین کیا آئے گی سٹرس میں آئے گی سٹرس میں آئے گی تو پھر اس کا امیون سسٹم کیا ہوگا بیک ہو جائے گا اور بکٹیریا جو ہے اگر اس کے انوارمنٹ میں ہے تو اس کی باڈی میں انٹر ہوکے اس میں ڈسیز کر سکتا ہے اور وارٹر جویٹی پیرامیٹرز بارے لوٹ پوڈی پیرامیٹرز آر ویری ویری ایمپورٹن فارڈ فر دکت کلچر آف گت اکس اگر اس میں سے کوئی بھی وارٹر کوالٹی پیرامیٹر تامپریچر ڈیو پی ایس نائے ٹرائٹ نائٹرائیٹ آمونیا کوئی بھی آگے پیچھے ہو رہا ہے فلکٹریٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فش اچھے طریقے سے رہو ہی نہیں کر سکتی تو اگر پور وارٹر کوالٹی پیرامیٹر ہیں اورگینک لوڈ بہت زیادہ ہے آپ کے پاؤنٹ میں مطلب فش کا ویسٹ بہت زیادہ ہے امونیا بہت زیادہ ہوگا اس کو نکالنے کا کوئی میتھرڈ ہی نہیں ہے آپ کے پاؤنٹ میں اور وہ فش وہاں پر ہی سروائیب کر رہی ہے وہاں پر ہی اس کا اورگینک لوڈ ہے تو وہ بھی ٹاکسک ہے اٹسل دوسرا آپ فیڈ دیتے ہو اور وہ فیڈ بہت زیادہ کونٹیمنیٹیڈ ہے اور انہائیجینک ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی فیڈ کے اندر ہی کوئی بکٹیریا یا وائرسز ہوں جو کہ فش کی باڈی میں جا کے فیڈ کے ساتھ ہی اس میں آہ اٹیک کر سکتے ہیں یہاں پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی انوائرمنٹ میں کوئی ایسا بکٹیریا ہے جو کہ اوبلیگیٹ ہے اوبلیگیٹ بکٹیریا وہ بکٹیریا ہوتے ہیں ڈیٹ کن نوٹ سروائیب ویداؤٹ ہوسٹ انہوں نے فش کی باڈی میں ہی یا پھر کوئی بھی آرگینیزم ہے اس کی باڈی میں ہی سروائیب کرنا ہے تو وہ میکرو آرگینیزم ہوتے ہیں تو اب یہ جو میکرو آرگینیزم ہے یہ اگر فری انوائرمنٹ میں ہے چاہے وہ اوبلیگیٹ ہے تو اگر فش امیونو کمپرومائز ہے تو وہ فش میں ڈیزیز کاؤز کر سکتا ہے ڈیر سٹوڈنٹ جو بکٹیریاں ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں گریم سٹین نے اس کو سائنٹیسٹ نے بکٹیریا کی کلاسیٹیکیشن دو میں کی تھی ایک تھا ہے گریم پاوزیٹیو بکٹیریا اور دوزرا ہے گریم نیگٹیو بکٹیریا جو گریم پاوزیٹیو بکٹیریا ہے اس میں peptídoglycan thin cc muscle wall بنی ہوتی ہے لیکن اس کے باہر isypherg lipopoly eyности کہ ہے جبکہ جو ڈی 선물 وال کی Goron glace py zerب nghi ہوvid ہے وہ हُوسیج ہوگی ہے وہ تو chin ہے لیکن اس کے باہر lipopoly secretレger сыgroAN تو جو فیش میں میجر پیتھوجنس ڈیزیز کاؤز کرتے ہیں جو بکٹیریا ہے وہ ہے گرام نیگیٹیو بکٹیریا ڈیفرنٹ بکٹیریل ڈیزیزز ہیں ون بائی ون ہم سب کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلی ہے سوڈو موناس سپٹی سیمیا اس کے بعد ہے موٹائل ایر موناس سپٹی سیمیا پھر ہے بکٹیریل کرنی ڈیز کولو میریز ڈیز مسیلینیس بکٹیریل انفیکشن اندہ کاربز تو چلیں ون بائی ون ان سب کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں ڈیر سٹوڈینٹس سب سے پہلے ہے سوڈو موناس سپٹی سیمیا سپٹی سیمیا کا مطلب ہے بلڈ پوائزننگ اگر یہ فیش کی باڈی میں انٹر ہو گئی ہے تو وہاں پہ جا کے یہ بہت ڈیفرنٹ طرح کی بیماریاں کاؤز کر سکتی ہے سپٹی سیمیا بلڈ پوائزننگ کاؤز کرے گی سوڈو موناس سپٹی سیمیا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ سوڈو موناس بکٹیریا جو ہے وہ فش میں سپٹی سیمیا کاؤز کرے گا یہ جو سوڈو موناس سپٹی سیمیا ہے it is a gram negative بکٹیریا it is a non acid fast بکٹیریا non sporing broad shape ہے اور single spore اس کا فلیج علم ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہے ہیں ڈیر سٹوڈینٹ سوڈو موناس سپٹی سیمیا جن فشز میں زیادہ ریپورٹیڈ ہے وہ ہے لیبیو رہیٹا جس کا کومن نیم ہے رہو جو کے مارکٹ میں بہت زیادہ آویلیبل ہے رہو کالا رہو کے نام سے اس کو جو ہے وہ بیچا جاتے اور دوسری ہے سرائنس کارپیو یہ دو فشز ہیں جس کا ٹارگٹ جو ہے سوڈو موناس کا ٹارگٹ ان دونوں فشز پہ سب سے زیادہ ہے اس کے بعد اس کی سوڈو موناس کی بھی ڈیفرنٹ سپشز ہیں جو کہ فش میں ڈیزیز کاؤز کرتی ہیں سوڈو موناس اینگولائیس سپٹیکا سوڈو موناس فلوریسنس سوڈو موناس ایرو گینوسا ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ جو ہیں پیتھوجینس ہیں سوڈو موناس کی جو فش میں ڈیزیز کاؤز کرتے ہیں دیو سٹوڈنٹ ان تینوں میں سے جو سوڈو موناس فلوریسنس ہے it is a highly pathogenic ٹھیک ہے بہت زیادہ pathogenic ہے اس کی جو pathogenicی ہے ان تینوں سے سب سے زیادہ ہے اور یہ فریش وارٹر ایکو سسٹرم میں بہت زیادہ ڈیزیز کاؤز کرتا ہے مطلب یہ ڈامیننٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈیزیز کیا کاؤز کرتا ہے ایک تو یہ سپٹی سیمیا ڈیزیز کاؤز کرتا ہے دوسرا یہ ulcerative conditions کاؤز کرتا ہے اور اگر یہ دونوں ہی ایک ساتھ کاؤز کرتا ہے تو اس کو ہم اریتھرو ڈرما بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان شورٹ سائنٹیسٹ سوڈو موناس فلوریسنس کو فش کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پرائیمری پیتھوجن ہے جو کہ فش کی باڈی میں پریزنٹ ہوتے ہیں پرائیمری پیتھوجن وہ پیتھوجن ہوتے ہیں جو کسی بھی آرگینیزم میں سب سے پہلے انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ اس کی میٹابولیزم کو ڈسٹروائی کرتا ہے چینج کر دیتا ہے اور الاغ کرتا ہے کہ دوسرے پیتھوجن بھی اس کی باڈی میں انٹر ہوں اور ملٹیپل ڈزیزز کاوز کریں تو جو سوڈو موناس فلوریسنس ہے وہ بھی ایک پرائیمری پیتھوجن ہے اگر اس نے باڈی کے میٹابولیزم کو چینج کر دیا ہے سپیسیمیا کاوز کر رہا ہے السر کاوز کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو ڈیفرنٹ پیتھوجنس ہیں وہ بھی فش کی باڈی میں آکے ایڈیٹیو جو ایفیکٹ ہے اس کی باڈی میں کاوز کریں اگر یہ سوڈو موناس فلوریسنس جو ہے وہ فش کی باڈی میں آجائے سب سے پہلا سائن ہے مطلب فینس جو ہیں وہ اس کے کٹے میں ہوں گے اگر فینس ہی کٹے ہوں گے تو افیش کن نوٹ سویم آن دا سر فیس آف دا وارٹر اس کا مطلب ہے فیش آپ کی سویم ہی نہیں کر سکتی تو وہ سروائیب کیسے کرے گی سکین لیئنز شو ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمریج آن دا سکین سر فیس ہمریج مطلب بلڈ ویسلز پھر جائیں گے بلڈ جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد جو اس کے سکیلز ہیں وہ بھی اترنا شروع ہو جائیں گے لوسنگ آف دا سکیلز دیزار دا میجر سیمٹرمز ڈیٹ اپیر وینہ سوڈو موناس ایفیکٹ دا فیش ڈیر سٹوڈنٹ سوڈو موناس اپیسیمیا جو ہے اس کے لیے کوئی انٹیبیوٹک ابھی تک نہیں دی گئی لیکن اگر آپ اپنی فیش کو جو ہم نے پہلے فیکٹرز ڈسکس کیے تھے ان کی وجہ سے فیش میں یہ پرابلم آ سکتا ہے اگر وہ فیکٹرز کو ریموف کر دیا جائے تو آپ کی فیش جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بہتر ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ سٹریس کو کم کیا جائے بجائے اس کے کہ آپ انٹیبیوٹک اس کے بعد جو اگلا ڈیزیز بکٹیریل انفیکشن ہے وہ ہے موٹائل ایروموناس سپٹیسیمیا یہاں پر سپٹیسیمیا تو ہے لیکن یہاں پر پیدھوجین ایروموناس ہے ایروموناس ہائیڈروفیلا جو ہے یہ بھی ایک گریم نیگیٹیو نونسپورنگ سنگل پولر فلیج آلو میں ٹھیک ہے اور اس بکٹیریل اس یو بیٹیویٹس یہ یو بیٹیویٹس ہے یہ پریزنٹ ایروموناس ہے اور یہ فریش وارٹر اور بریکش وارٹر دونوں طرح کی فیشیز کو افیکٹ کرتا ہے چاہے وہ فیش جو ہے وہ فریش وارٹر میں ہے چاہے وہ بریکش وارٹر میں ہے یہ بکٹیریل بہت زیادہ ڈیزیز کاؤز کر سکتا ہے اور پاکستان میں ایروموناس ہائیڈروفیلا جو ہے وہ بہت میجر فیشیز کو افیکٹ کرتا ہے جس میں لیبیو روہیٹا ہے کیٹلا ہے سرائنس میری گیلا ہے کیٹ فیش ہے اور بھی بہت ساری ڈیزیز ہیں فیش ہیں جس میں ایروموناس جو ہے وہ انفیکشن کاؤز کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سیسٹیمک ہیمڈیش کاؤز کرتا ہے مطلب باڈی کے اندر یہ بلیڈنگ کاؤز کر دیتا ہے سمٹائم ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے اور سمٹائم سیسٹیمک بھی ہوتی ہے ڈیر سٹوڈنٹ اس کی بھی ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں ایروموناس ہائیڈروفیلا ایروموناس پنگٹا ایروموناس فلوریسنس سوڈو موناس فلوریسنس جو ہیں اگر کسی فیش میں یہ تینوں پیتھوجنس ہیں تو وہ فیش میں جو ڈیزیز کاؤز کرتے ہیں وہ ڈروپسی ہے ڈروپسی جو کنڈیشن ہے اس میں اس کی باڈی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے سویل ہو جاتی ہے فلیوڈ بہت ایکسٹرا ہو جاتا ہے اور یہ سیکنٹری پیتھوجن کنسیڈر کیا جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے پریویس جو پڑھا ہے سوڈو موناس سپیسیمیا وہ پرائیمڈی پیتھوجن ہے مطلب وہ فش کی باڈی میں پہلے تھا ہو سکتا ہے کہ ان سوڈو ایروموناس سے وہلے کوئی اور پیتھوجن تھا فش کی باڈی میں جس نے فش کے ممیون سسٹم کو ویک کیا ہے بھی کرنے کے بعد اس نے علاو کیا ہے کہ ایروموناس جو ہے وہ بھی فش کی باڈی میں انٹر ہو جائے اور یہ بھی ملٹیپل ڈیزیز کاؤس کرے تو یہ سیکنٹری پیتھوجن ہے جبکہ جو ہم نے سوڈو موناس کو ڈسکس کیا ہے وہ کیا ہے وہ پرائیمڈی پیتھوجن تھا ڈیر سٹوڈنٹ بکٹیری سپیسیمیا جو کارپس میں ہے وہ ایکچولی کچھ فیکٹرز کے ساتھ اسوسییٹ ہے جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر سوڈو موناس انفیکشن ہو رہا ہے تو اس کے بھی ڈیفرنٹ فیکٹرز تھے اسی طرح سے اگر سوڈو موناس ایروموناس سپیسیمیا ہے تو اس کے بھی ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں ایک تو پور انواریمنٹل کنڈیشنز ہیں مطلب پور انواریمنٹل کنڈیشن کا مطلب ہے کہ اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو اس میں آپ نے اس کا ڈیو لیول بہت زیادہ کم ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ہائے نائٹریٹ نائٹریٹ کا لیول بلکل مینٹین نہیں ہے اور اگر ونٹر رہے تو اس کا بہت زیادہ کم ہے تو یہ انواریمنٹل کنڈیشنز ہیں ٹھیک ہے پلوشن بھی ہو سکتی ہے آپ کا پہنچ ہے وہ بہت زیادہ پلوٹنٹ ہیں اس کے اندر جو کہ بہت زیادہ ڈیزیزز کاوز کر سکتے ہیں جو اوکسیجن ہے وہ لو ہے ہینڈلنگ جو ہے آپ بار بار اپنی فش کو سٹریس دے رہے ہو ایک ایک اکویریم سے اٹھا کے دوسری اکویریم میں ڈالتے ہو ایک ٹیک سے اٹھا کے دوسری میں ڈالتے ہو تو فش خود بخود سٹریس کے کنڈیشن میں آ جائے گی ٹھیک ہے اور ہائے ٹمپیچر ہے یہ میجر کاؤزز ہیں جو کہ فش میں ڈیزیز کاوز کر سکتی ہیں اس کی سیمٹرمز کیا ہیں سب سے پہلی ہے لیتھارجی لیتھارجی کا مطلب ہوتا ہے جب فش کے پاس انرجی جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی لیتھارجی کا مطلب ہوتا ہے ان ایکٹیف رہنا لیک اف انرجی کو لیتھارجی کہتے ہیں کیوٹینیس لین مطلب سکن کے اوپر جو ہے وہ زخم بننا شروع ہو جائیں گے انفلامیشن ہوگی اور جیسے کہ یہاں پہ آپ کو موت کے اراؤنڈ ایروئین اندر بھی ہو سکتی ہیں اور باہر بھی یہاں پر اس کی بہت زیادہ ایروئین نظر آ رہی ہے فین ایروئین بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ایکزوفی تھلمیاں مطلب آنکھیں جو ہیں اس کی باہر کو آ سکتی ہیں اور اس کا اب ڈامل جو اب ڈاملل ڈسٹینشن ہو سکتی ہے اور باڈی سے اگر باڈی کو کٹ لگ کے اس کا جو فیوڈ ہے وہ بھی باہر آ سکتا ہے اتنی سویر سیمٹمز اگر یہ تمام شو ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی فش کو جیو جس بیکٹیریا نے افیکٹ کیا ہے وہ ہے ایرو موناس آئیڈروفیلا اور ایرو موناس کا کوئی بھی جو فیکٹر ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے پرو فائلیکٹک کنٹرول ہے کیمو تھرابیوٹک میرز ہیں اور انڈی بیوٹک بھی آپ دے سکتے ہو کیونکہ ایسا بیری سویر ڈیسورڈر تو اس میں اگر آپ کی انڈی بیوٹک سے استعمال کر رہے ہو تو آپ کی فش جو ہے وہ اس میں ڈزیز جو ہے وہ پتم ہو سکتی ہے تیسری ہے بیکٹیریل کیڈنی ڈزیز اس کو بیکٹیریل کیڈنی ڈزیز اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو بیکٹیریہ فش میں یہ ڈزیز کاؤز کرتا ہے وہ اس کا ٹارگٹ ہے فش کی ڈنی اور ڈرینی بیکٹیریل سالمونینیم جو ہے یہ ڈزیز کاؤز کرتا ہے فش کے اندر ٹھیک ہے اور یہ ورلڈ وائیڈ ڈزیز کاؤز کرتا ہے سالمونیٹس کے اندر سب سے زیادہ ڈزیز کاؤز کرتا ہے ایٹی پرسنٹ مورٹیلیٹی کاؤز کی ہے اس میں پیسیفک سالمن کے اندر اور پورٹی پرسنٹ ایٹلانٹک سالمن میں ٹھیک ہے اور اس کا ٹارگٹ کیا ہے کیڈنی تو یہ جو ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے رینی بیکٹیریل سالمنیڈیم کی ٹھیک ہے اب اس کی کلینکل سائنس کیا ہے اگین لیتھارجی اب نورمل سویمنگ ایکزو فیثالمیا اوپن لیانس سکین کی ڈارکنس لیانس جو ہے وہ لیور کڈنی جو ہے اس کی سویل ہو جائے گی بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے گی ڈائیگنوسیس کیا ہے بکٹیریل جو ہے اس کو ہم اڈنٹی فائے کر سکتے ہیں ایک ہے انزائیم لنکڈ ایمیونو زوربنٹ ایسے اس کو ہم الائزہ بھی کہتے ہیں ایکچلی ایٹیزا لیبلڈ ایمیونو ایسے جس کو ہم یوز کرتے ہیں انٹی جن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یا انٹی باڈی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے تو اس میٹھڈ کے ذریعے ہم بکٹیریہ کو اڈنٹی فائے کر سکتے ہیں اور اس کو کیور کر سکتے ہیں اس کے میٹھڈ سے سکتے ہیں اس کے بعد پولیمیڈیسرین ریاکشن جس سے ہم آہ پی سی آر بھی اس کو کہا جاتے ملٹیپل کوپی بنائی جائیں گی بکٹیریہ کو ڈنٹی فائے کرنے کے بعد اس کے جنوم کو سٹیڈی کیا جائے گا اور اس کو ہم کیور کر سکتے ہیں پھر ہے کولو میریز ڈیزیز کولو میریز ڈیزیز کو کورٹن ماؤت ڈیزیز بھی کہتے ہیں اور یہ بھی ایک گرام نیگیٹیو بیکٹیریا کاؤز کرتا ہے یہ بیکٹیریا جو ہے یہ ایروبک بیکٹیریا ہے that can live in the presence of oxygen only اور یہ بھی ایک روڈ شیئے بیکٹیریا ہے فلایو بیکٹیریم کولمناری جو ہے اس کو ڈیزیز کاؤز کرتا ہے it was previously known as bacillus columnarys اس کا جو previous names ہیں وہ bacillus columnarys میں ہیں chondrococus columnarys ہیں cytophaga columnarys ہیں یا flexibacter columnarys ہیں اور اس کو اگر یہ فش میں ڈیزیز کاؤز کرے گا تو اس کو ہم کورٹن ماؤت ڈیزیز کہیں گے یہ اس کی شیپ ہے اور یہ روڈ شیپ ہوتا ہے فلایو بیکٹیریم کولمناری ڈیزیز کاؤز کرتا ہے کولمناری اور یہ بھی گرام نیگیٹیو بیکٹیریا ابھی تک ہم نے جتے بھی بیکٹیریا ڈسکس کیے ہیں وہ سارے کے سارے جو بیکٹیریا ہیں they all are گرام نیگیٹیو بیکٹیریا اور شروع سے ہی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو بیکٹیریا ہیں جو فش میں ڈیزیز کاؤز کرتے ہیں میجرلی وہ کارپس کے اندر ڈیزیز کاؤز کرتے ہیں اور جو بیکٹیریا ڈیزیز کاؤز کر رہا ہے وہ ہے گرام نیگیٹیو بیکٹیریا کولمناری ڈیزیز جو ہے یہ فلایو بیکٹیریم کولمناری جو ہے یہ ایکیوٹ اور کرونک انفیکشن دونوں کاؤز کر سکتا ہے وام وارٹر والی فش میں بھی اور کولڈ وارٹر والی فش میں بھی ایکیوٹ مطلب شورٹ ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے وارٹر کوالیٹی پیرامیٹرز یا فش آپ کی سٹریس میں ہے یا پھر کوئی بھی پیرامیٹر فلکچویٹ کر رہا ہے تو یہ بیکٹیریا فش کی باڈی میں جا کے ڈیس آرڈر کاؤز کر سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے اگر آپ تمام پیرامیٹرز کو ٹھیک کر لیتے ہو تو یہ جو ڈیس آرڈر ہے وہ ڈیزیز جو ہے وہ ڈیزولو ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے یہ کرونک بھی ہو کرونک مطلب بہت دیر تک یہ رہی اگر یہ ڈیزیز رہی ہے تو یہ اس کو ہم کرونک ڈیزیز رہیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فش ہو سکتا ہے اس پیریٹ میں سروائیو بھی نہ کرے اور آپ کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ انچیکٹ ہی ہوں گے چاہے وہ فش کولڈ وارٹر میں ہے چاہے وہ وارم وارٹر میں ہے یہ بیکٹیریا فش میں ڈیزیز کاوس کر سکتا ہے ایکسٹرنل انٹرکشن بھی ہو سکتا ہے اور سیسٹیمک بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے جو آپ کا ایکویریم کے اندر یا آپ نے ٹینک کے اندر فش رکھی ہوئی ہے جو ریرنگ کر رہے ہو وہ سارا کا سارا لاؤس ہو سکتا ہے جب تیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوگا تو یہ زیادہ ڈیزیز کاوس کرنے کی اس کے چانسز ہوتے ہیں اس کی کلینیکل سائنس کیا ہے ایک تو لیانز اوبزرگ کی جائیں گی ہیڈ پہ پینز پہ گیلز پہ گیلز جو ہیں زیادہ فرکوینٹلی افیکٹ ہوں گے تو اس ڈیزیز کو ہم کہیں گی بیکٹیریل گیل ڈیزیز جب فن ڈیمیج ہوں گے تو اس کو ہم کہیں گے کارڈل فن دو ویرولنٹ سٹرین ہیں ایک تو گیل کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے جو دوسرا ہے وہ کیوٹینیس انفیکشن کاوس کرتا ہے اگر اس کا جو کیور ہے اگر ارلی سیمٹرمز آپ کو پتا چل گئی ہیں اگر آپ نے ابھی اپنی فش کو سٹرک کیا ہے اور یہ سیمٹرمز اپیر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کو ارلی پتا چل گیا ہے تو آپ کوپر سلفیڈ کا بات دے کے اپنی فش کو محفوظ کر سکتے ہو تو کوپر سلفیڈ جو ہے اگر اگنس کولومیریس ڈیزیز مسیلینیس بکٹیریل انفیکشن ڈیر شوڈینٹ مسیلینیس بکٹیریل انفیکشن کا مطلب ہے گروپ آف بکٹیریل انفیکشن تو پیچھے ہم نے جتنے بھی بکٹیریہ پڑے ہیں جو بکٹیریل agree importance in either animal and human diseases ٹھیک ہے اور یہ zoonotic infection cause کرتے ہیں zoonotic infection وہ ہوتا ہے جو کہ animal سے humans میں بھی سپریٹ ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے یہ بکٹیریا نہ صرف فیش میں ڈیزیز cause کریں گے بلکہ یہ humans میں بھی ڈیزیز سپریٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کے animal میں یہ ڈیزیز ہے تو ایرموناس اور سوڈو موناس کے ساتھ ساتھ کچھ گرام نیگیٹیو یہ تمام گرام نیگیٹیو بکٹیریا تھے اب جو گرام پوزٹیو بکٹیریا ہے جس میں بیسیلس ہے سٹرپٹو کوکس بکٹیریا ہے یہ بھی فیش میں ڈیزیز cause کرتے ہیں اور جس فیش میں یہ ڈیزیز cause کرتے ہیں وہ ہے گولڈ فیش کوئی فیش سلور کارڈ رہو ٹھیک ہے infection جب ہوگا تو ultimately آپ کی فیش کے جو scales ہیں skin ہے گل ہے وہ اس میں وہ ڈیمیج ہو جائے گی erosion ہو سکتی ہے اور انٹیسٹائن جو ہے وہ ریڈ کلر کی ہو سکتی ہے skin کے اوپر ڈیانز شو ہونا شروع ہو جائیں گے اگر یہ تمام symptoms ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی فیش کو گرام پوزٹیو بیسیلس بکٹیریا ہے سٹرپٹو کوکس بکٹیریا نے افیکٹ کیا ہے اس کے بات جو لازٹ آج کی ڈیزیز ہے وہ ہے ویبریوسیس ویبریوسیس ڈیزیز جو ہے یہ اس کو ویبریو ہمڈیٹ سپیسیمیا ڈیزیز کہتے ہیں اس کا ویبریو بکٹیریا نے بلرڈ پویسننگ اور بلرڈ جو بیسلس ہیں اس کی رپچڑنگ کس کی ہے جس کی وجہ سے ہمڈیج بھی ہے اور سپسیمیا بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کا یہ ایک اور ڈیزیز کے ساتھ اسوسیییٹ ہے اور اس ڈیزیز کا نام ہے ڈیزیز ڈیزیز ڈیٹ بائیل ڈیزیز 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 بکٹیریا سٹرپٹو کوکس بکٹیریا کیا ہے اور یہ ڈیزیز جس فش میں observe کی گئی ہے وہ ہے مالابا گروپر جیسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے مالابا گروپر جو ہے اس میں بیبریوسیس ڈیزیز جو ہے وہ زیادہ observe کی گئی ہے positive agent اس کے کیا ہے بیبریو بکٹیریا جو ہیں اس کی different species ہیں جو کہ اس میں ڈیزیز قاوز کر سکتی ہیں دو سے تین اس کی species ہیں بیبریو کی جو کہ بیبیوسیس قاوز کرتی ہیں stages effect ایسا بلکل نہیں ہے کہ یہ specific stage کو ہی effect کرتی ہے یہ fry کو بھی effect کر سکتی ہے fingerlings کو بھی effect کر سکتی ہے juvenile کو adult کو اور even کے یہ brood stock کو بھی effect کر سکتی ہے clinical signs کیا ہیں anorexia lack of oxygen lack of appetite body کی جو coloration ہے وہ ختم ہو جائے گی fish جو ہے وہ lithargic ہو جائے گی مطلب energy اس میں ختم ہو جائے گی اور water کی surface کے اوپر swim کرنا شروع کر دے گی یہ movement جو ہے اس کی rapid بھی ہو سکتی ہے اور اس کی slow بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے fish جو ہے وہ equilibrium کو loss کر دے گی اور abnormal swimming شروع کرے گی کنٹرول کیا ہے ایفیکٹی ایفیکٹی fish جو ہے اس کو treat کیا جا سکتا ہے اگزلینک ایسیڈ کو جب آپ اس کی feed کے ساتھ mix کر دو 20 mg پر گی جی آپ تب fish ٹھیک ہے اس کی weight کے حساب سے teramycin جو ہے اس کو بھی as a feed additive دیا جا سکتا ہے اور pre-furen جو ہے pre-furen جو بات ہے یہ chemical کا بات جو ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے ایک گھنٹے کے لیے 2 ppm میں also implemented تو یہ اگر آپ کو science show ہو رہے ہیں تو آپ اس سے اپنی اور کیور کی علاج کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں اگر آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا کیونکہ جتنے بھی لیکچرز ڈسکس کریں گے جو جو فش میں ہو سکتی ہیں تاکہ ہر لیکچر آپ تک پہن سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ